موسیقی موسیقی اس مہینے میں ہر بچہ بڑا روزے کی عبادت ادا کرتا ہے افتار کے وقت دعا کا منظر رب کے حضور آنسو بہانے کا حال دیکھنے کا رہتا ہے صدقہ خیرات غریبوں کی مدد کرنا ایک مسلمان کی علامت بن جاتا ہے مگر دو ہزار بیس میں آنے والا رمضان لاکڈان میں ہو سکتا ہے آج ہر انسان گھر میں قید ہے ہر کوئی پریشان ہے بعض مسلمان سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ حالات رمضان میں رہے تو ہم کیسے عبادت کر سکیں گے اس مہینے کا فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے ایسے حالات سے مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسجد کی حاضری اور تراویم قرآن سننے سے محرومی کے علاوہ ہر عبادت اپنے گھر میں رہتے ہوئے اچھی طرح کی جا سکتی ہے نمازیں اپنے گھروں میں پڑھی جا سکتی ہیں لہٰذا گھروں میں نمازوں کا احتمام کیا جائے تلاوت کے نظام بنایا جائے ذکر و دعا کا ماحول بنایا جائے افطار کے لذت گھر پر اٹھائیں آج صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک لوگ ڈان میں ہیں لوگوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اس وبائی بیماری سے اپنی حفاظت کریں لہذا تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں چند گزارشات کی جا رہی ہیں تاکہ وہ لوگ ڈان کے دوران رمضان کی عبادتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنی جان و ایمان کی حفاظت بھی کر سکیں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر بالغ مرد و عورت بغیر شریع عذر کے روزہ نہ چھوڑیں روزہ فرض عین ہے روزہ کی عبادت سے اللہ کی خوشندی ملتی ہے کسی بھی بہانے سے روزہ نہ چھوڑیں اگر رات میں نیند کے غلوے کی وجہ سے سہری نہ ملے تب بھی روزے کی نیت کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ لوگ ڈان کے دوران گھر میں رہیں باہر نہ نکلیں نہ دن میں نکلیں نہ رات میں نکلیں اپنے گھر سے سخت ضرورت پر نکلیں ضرورت پوری کر کے فوراں گھر واپس ہو جائیں ماسک پہن کر جائیں سوشل ڈسٹنسنگ باقی رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے بغیر ضرورت گھر کے باہر نہیں رہنا چاہیے انسان کی حفاظت کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر ہے ان حالات میں راستوں پر کھڑے رہنا جوانوں کا دن یا رات کے کسی بھی وقت سواریاں چلانا بغیر ضرورت سے گھروں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس سے ہم اپنی جان و ایمان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور عام انسانوں کے لیے خطرے کا ماحول تیار کر رہے ہیں تیسری گزارش یہ ہے پانچوں نمازیں اپنے گھروں میں گھر والوں کے ساتھ ادا کریں کسی بھی نماز کو غفلت سے ہرگز نہ چھوڑیں نماز ایک بڑی عبادت ہے اس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں جو انسان روزہ رکھتا ہے مگر نماز کا احتمام نہیں کرتا وہ روزہ دار روزے سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا چوتھی گزارش یہ ہے کہ بیس رکعت تراوی کا نظام اپنے گھر میں بنائیے گا سورہ فیل سے سورہ ناس تک دس صورتیں ہوتی ہیں تراوی کی بیس رکعت میں انہی صورتوں کو پڑھئے اور دہرائیے اگر دس صورتیں یاد نہیں ہیں تب بھی جو صورتیں یاد ہیں انہی کے ذریعے تراوی ادا کیجئے اور باقی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کیجئے تراوی کی جماعت کے لیے آس پاس کے لوگوں کو جمع نہ کیجئے خود اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کا نظام بنائیے پانچویں گزارش یہ ہے اپنے گھر میں تھوڑا وقت نکال کر مستنت کتابوں کی تعلیم کیجئے علماء ربانیین کے بیانات سنیے اسلام کو خود سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنے بچوں کو اسلام کی ضروری باتیں سکھائیے چھٹی گزارش یہ ہے افطار سے پہلے اور سہری کے وقت رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں امت مسلمہ کے برے حالات کی بہتری کے لیے مانگیں سارے عالم کے لیے مانگیں اس وقت ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے مانگنے کا وقت ہے اس وقت کورونا وائرس کی وبا سے حفاظت مانگئے اس محلق بلا سے نجات مانگئے ساتویں گزارش یہ ہے جو حضرات ماہ رمضان المبارک میں ہر سال زکاة ادا کرتے ہیں صدقات و خیرات دل کھول کر کرتے ہیں وہ لوگ اس سال بھی اپنے نیک عمل کو جاری رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة کے ذریعے تم اپنے مال کی حفاظت کرو صدقہ خیرات سے بیماروں کا علاج کرو بلاؤں اور وباؤں سے حفاظت کے لیے توبہ استغفار اور گری وزاری کیا کرو خاص طور پر لکڈون کی وجہ سے پریشان غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کیجئے آٹھویں گزارش یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اور سوشل ادارے ہماری قوم ملت کی ہماری قوم ملت کی اہم ضرورت ہے ان کا باقی رکھنا ہمارا فریضہ ہے جن اصحاب خیر نے گزشتہ سال جس ادارے اور جن مدارس اسلامیہ کو جتنی رقم سے تعاون کیا تھا اس سال بھی اتنی رقم یا حضب گنجائی جتنا ہو سکتا ہے ان اداروں تک مدارس اسلامیہ تک اپنی رقم پہنچانے کی کوشش کیجئے اس لئے اس موقع پر لوگ ڈان چل رہا ہے کسی ادارے کا سفیر ہر کوئی مدرسے کا نمائندہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا آپ خود ترتیب بنائیے یہ خیال نہ کیجئے کہ تجارت اور کاروبار بند ہو چکا ہے آمدنی نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ خیال اپنے اندر پیدا کیجئے کہ تنگی کے زمانے میں خرچ کرنے پر بڑا عجر و ثواب ہے اور ہماری ان اداروں کا باقی رہنا ہماری قوم ملت کے لئے بہت ضروری ہے نومی گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بعض لوگ رسمی افطار پارٹیاں کرتے تھے لوگ ڈان کی وجہ سے سیاہ اب افطار پارٹیاں اشصال نہیں کر سکیں گے ایسے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی افطار پارٹیوں کے خرچ کا حساب لگائیں اور اس رقم کو دینی ضروریات میں خرچ کریں دسویں اور آخری گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کا رجحان اجتماعی عبادات کی طرف ہو جاتا ہے بلکہ عام دنوں کے مقابلے میں ماہ مبارک کے دنوں میں مسلمان جذباتی بھی ہو جاتے ہیں ممکن ہے جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنے کا خیال آ جائے تراوی کے لئے مسجد میں جانے کا جذبہ پیدا ہو جائے ایسے موقع پر تمام علماء کی ہدایات یہی ہیں کہ وہ مسجد کا رخ نہ کریں حالات درست نہیں ہیں وبائی مرس بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے لہٰذا مسجدوں کا رخ نہ کریں بلکہ نمازوں کو اور عبادات کو اپنے گھر میں ہی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہم سبوں کو آفیت اتا فرمائے اور پھر وہ حالات پیدا ہوں کہ ہم مسجدوں میں اجتماعی عبادات کر سکیں اور اللہ کو پا سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے موسیقی